موسیقی 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 کے بارے میں پترکاروں کے بارے میں آرہی نہیں نمبر یوٹیوب میں کیسے موبلایزیشن ہوگا ساب چیز پوچھے ورش پترکار بھی ہوں میں اور میرا پریکٹیکل ہے سارا آپ دلی دس سیکنڈ کے اندام مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دلی آپ دلی میں بیٹھے میں تو دلی کے ایریے میں جے پوری میٹے پوری مدہ مکھا دا چا سولہ تولہ بار سنگم بیر امبیٹ کنگا پشویاد شیخ سرا ملنے کے لئے تو ہر کیسے مشکل ہوتا ہے مگر فون پہ جو بھی جان کریے جو بھی تکلیف ہے آپ کو آپ فون کے کا معلوم کر سکتے ہیں بیماریوں کا علاج بھی بچوں کی تعلیم کے لئے بھی اور دو منٹ میں روزگار ہینٹائیم بھی چلاتا ہوں میں اور اس بات کا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اس کی بہت بہت نموارگاہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ عمر میں برکر نصیم فرمائے بھائی 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 تاصلہ جتنے لوگ یہاں ہیں سب کو آئے سبول و مبھول فرمائے نفرت کی لاتھی دوڑو لانچ کا خنزر پھینکو زد کے پیچھے مت دوڑو تم پریم کے پنچی ہو دیش پریمیوں آپس میں پریم کرو دیش پریمیوں دیکھو یہ دھرتی ہم سب کی ماں آتا ہے سوچو آپس میں کیا اپنا لاتا ہے ہم آپس میں لڑ بیٹھے تو دیش کو کون سما لے گا کوئی باہر والا اپنے گھر سے ہمیں نکالے گا دیوانو ہو شکروں میرے لیش پریمیوں آپس میں پریم کرو دیش پریم اس کو نفرت کو اگر مٹانا ہے تو نفرت ہم مٹا سکتے ہیں محبت سے ارے یارو جو مجھ سے نفرت کرنے والے تھے وہ اب ہمارے دیوانے ہوگئے جو مجھ سے نفرت کرنے والے تھے وہ اب ہمارے دیوانے ہوگئے میں تو نفرت کرنے والے کو ڈھونڈ رہا ہوں نفرت کرنے والے نہیں مل رہے تو یہ حالات ہمیں خود پیدا کرنا ہوگا ہم سیاست دانوں پر ذمہ داری دے دیں ہم منتری اور سنتری کے اوپر اپنے بچوں کے بھوش سے کچھ سوچیں یہ سمبھب نہیں ہے کیونکہ نیو جب ڈلتا ہے تو وہ گھر سے ڈلتا ہے اور یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے ہم جب ہم اپنی چھوٹی سی باقی آپ سے کہنا چاہتے ہیں بہتاب صاحب جب میں بچہ تھا گرمی کی چھٹی ہو جائے کرتی تو بچپن میں گاؤں میں کیا گلی ڈلڈے کھلتے تھے یا کنچے کھلتے تھے اور ہمارے پتا جی ٹرک ڈرائیور تھے جب انہیں سکایت پتا چلتا ہے کہ بھائی تمہارا بیٹا فلانے لگا کنچے کھل رہا تھا تو گرمی کی چھٹی میں اسپیسل ڈیوٹی انہوں نے لگا دی تھی ہماری اور مولانا صاحب سے ہمارے مدرسے میں ان سے خاص کر کے ہدایت تھا کہ اگر یہ بچہ تہی نظر آ جائے پہلے تو اس کی پٹا ہی کروار اور ٹائنگلی جس طریقے سے ہم اسکول جایا کرتے تھے اسی طریقے سے ہمارے ڈیوٹی لگے ہی کہ ہمیں مدرسہ میں پٹھنے جانا ہے مولانا صاحب سے تو آپ سوچو کہ وہ بیچ کیسا بھویا گیا تو اس وقت اب تو بھول گئے ہم کیونکہ یہ سب ریاض کی چیز ہوتی ہیں تو اللی بے تے سے جیمچے ہے کے دال جاگ رو جو سنگھ نیم نو وہاں ہے یہ پورا یاد تھا ہمیں پورا پٹتا تھا ہمیں تو یہ کس نے ہمیں سکھایا ہمارے گھر والوں نے سکھایا کہ میتا یہ مولانا صاحب ہیں ان کی عزت کرو کبھی ہم نے اپنے گاؤں میں اپنے سے بڑے عمر کے لوگوں کو ان کا نام لے کے نہیں بھلایا یا تو کوئی چاچا ہوا کرتے تھے کوئی تاؤ ہوا کرتے تھے کوئی بھائیا ہوا کرتے تھے لیکن یہ دو ہزار چودہ کے بعد جو ہمارے دیس میں محول بنا یہ محول صرف سیاست دان اپنے پورسی کو سرکچت کرنے بھر کے لیے رکھ دیا اور ہم ہندوستانیوں کو آپس میں لٹکنے اور مرنے ٹکرا نکلی جاند ہوگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں نفر کیوں ہو رہی ہے کون کر رہا ہے کون کون کر رہے ہیں اس میں میڈیا کا کیا رول ہے میڈیا میں آج جم کر جھوٹ بولا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جہر گھولا جا رہا ہے نفرت یہی سے شروع ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے کون ہے سمجھو وہ مسلمانوں پر سیدھا پرہار کرتا ہے پیچھوڑوں پر پیچھے سے وار کرتا ہے وہ دلیتوں کو دبانا چاہتا ہے اپنا دردما بنانا چاہتا ہے وہ ہے کون نفرت کہاں سے ہو رہی ہے اتنا بڑا پرسن بھائی بھی تاپ جی نے چھیڑ دیا ہم سب کو اس پر چنتن کرنا پڑے گا مند کرنا پڑے گا وہ دیس میں آگ لگانا چاہتا ہے لیکن میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کیا آپ آگ کو آگ سے بجھا سکتے ہو آگ کو پانی بجھاتا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے آگ کو بجھانی ہے پانی سے بجھانا ہے تاکہ وہ پھر آج نہ لگے گاندھی جی گجرات کے تھے اور سکت اور انساء کے آدھار پہ انگریجہ کو بگا سکتے ہیں آج وہیں کا ایک نیتا بھارت میں جھوٹا اور انساء کے بند پہ پورے دیش کو برباد کرنا چاہتا ہے کہاں سے مٹے گی اس کی جڑ پہ پراہار کرنا ہوگا نہ پھرچہ ہاں سے پڑھا ہوگا ڈھنڈے دل سے بیچار کرنا ہوگا یہاں پہ پاکستان کی بات دکھا پا ہے اس جنائی پھلسٹین میں جنگ ہو رہی ہے وہ مڑی پور نہیں دیکھ تک وہ پھلسٹین دکھا کیا ہے مطروں مجھے سمجھنا ہوگا ہم ہندو مسلم سکھ اسی مٹی کے بنے ہیں اور اسی میں ملیں گے اگر کسی نے ہمیں مٹانے کی کوشش کی تو اسے مٹی میں ملا دیا جائے گا وہ اس جلد فہمی منا رہے ہیں کہ آج ستہ ان کے ہاتھ ہے ستہ ان کے ہاتھ ہے تو سینہ کا فورس کا دور پیوک کرتی ہے خطرہ ہمیں ان کی توپ کا نہیں ہے خطرہ ہمیں اس نفرت کا ہے جس کا بھائی دیتا جی نے یہاں پہ دیکھائے کرم آئے جب کیا کہ نفرت مٹاؤ بینوں نفرت مٹائے دیش کو نہیں بچایا جا سکتا اب میں نفرت پہ بتانا چاہتا ہوں اکپار جھوٹ لپتا ہے ہلا مسلمان میں اخلاق نے گاہ کی مانس کا آج پہ چلی نفرت ہے بعد میں پتا چلا کو تو گاہ کی مانس نہیں تھا اس نفرت نے کتنا بڑا کترہ پیدا کیا ایسی تمام تو میرا یہ کہنا ہے کہ وہ پرچار میں آگے پڑھتے ہیں اور ہم ان کا خندن نہیں کر پاتے وہ جھوٹ ایسا بولتے سچ دیکھتا ہے ہمارا سچ جو ہے جھوٹ لگنے لگتا ہے تو میرا سبھی بھائیوں سے تیرا ہے یہاں پہ ایک سام بول ہوئے تھے بہت اچھی بات کے ایک ہمیں سکھا چاہیے ہمیں تعلیم چاہیے تب ہی تو ہم برابری کر کے ان کی اپرادوں پر برابر کا مرچہ لائیں گے اور مجبوط لوگتنٹر تب بنتا ہے مجبوط دیش تب بنتا ہے جب جب ہم سکھت ہو ہم ان کی ساتھر چالاکیوں کو سمجھ سکیں جب تک ہم سمجھ نہیں رہے سارے ہندو کی بات آتی ہے ہم ہندو راشت بنائیں گے دلیتوں پچھڑوں کو وہ بہکا دیتے ان کا سارا ہشتار ہے ہندو راشت بنائیں ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد جب تک آپ نہیں سمجھو گے ان نفرت کیوں پھیل آ رہے وہ پچھڑوں کا حق چین ہے دلیتوں کا حق چین رہے وہ اس پہ چرچا میں کریں پچھلے نو سال سے نفرت کے آڑ میں اس گلتی کو چھپائے گا مسلمان بھائی اپنے کو اکیلا نہ سمجھیں ستر پرچنٹ ہندو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اتنے پیڑی تھے جتنا کی مسلمانی پیڑی تھے جتنا کی دلک پیڑی تھے جتنا کی پچھڑا پیڑی تھے لیکن وہ تینوں کو لڑا دیتے ہیں اور خرچہ ان کی روکی تھا جو آج یہ پروگرام رکھا ہے نفرت بچاؤ اور نفرت چھوڑو دیش بچاؤ کی بات ہے یہ آج کے سمجھے بہت ضروری ہے کہ اس طریقے کی جو ہماری گوستیاں ہیں یہ ہم الگ الگ علاقوں کے اندر ہمیں یہ پیغام لے کے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ آج ہمارے دیش کے اندر بہت خراب ماہول چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جات کے نام پر دھرم کے نام پر اس طریقے سے ہمارے بیچ میں فوٹ ڈالنے کا کام یہ موڈی کی سرکار کر رہی ہے دیش کے اندر جو یہ موڈی کی سرکار ہندو تلکہ نعرہ دے کر کیسے آپس میں باٹنے کا کام کر رہی ہے جو اس علاقے کا مصطفہ باد حجوری خاص کراول نگر دو ہزار بیس میں یہ یہاں پہ ہنسہ کا سکار ہوا یہ علاقہ اس سمیں جو ہمارے یہ دیکھنے کو ملا کہ ہم آپس میں جو یہاں ہندو اور مسلمہ ایک ساتھ پڑوس میں پیار سے رہتے ہیں لیکن جو بہار کے جو لوگ آ کر ہمارے یہاں محول کو کس طریقے سے خراب کرنے کا کام کیا اور کتنے چوہن لوگوں کی جان جو اس علاقے کے اندر سے گئی ہے اور جو چوہن پریواروں میں جو وہ وطوہ مہیلائے ہیں ان وطوہ مہیلاؤں سے ہم جنواری مہیلہ سمیتری کی طرف سے اور مارکسواری کمیس پارٹی کی طرف سے جب جیسے ہی ہنسہ ختم ہونے کے بعد اس ایریا کے اندر ہم لوگوں نے سروے کیا ساتھیوں اور یہاں ایک ایک گھر میں جا کر ان کی سمشیوں کا بات پوچھی کیونکہ یہ اس سمیں ہمیں ایک ہونے کی ضرورت تھی ایسے جو حالات پیدا کر رکھے تھے کہ یہاں پہ جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے بڑکاؤ باشن ہوئے تھے اور آج دیس کے اندر کوئی جو اپنے مزدوروں کی بات اٹھاتا ہے چھاتر کی بات اپنے مانگ اٹھاتا ہے یا نوجوان اپنی مانگ اٹھاتے ہیں یا سکشہ کا مدہ اٹھاتے ہیں تو آج دیس کے جو پردان منتری ان کو گدار کہتے ہیں یہ دیس دروئی کہتے ہیں جیل میں ڈالتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو اس میں نوہ میں کیا ہوا وہاں پہ کیا لگاتا اور وہاں پہ کوئی یادرہیں نہیں نکلتی تھی ہمیشہ نکلتی تھی ہر سال نکلتی تھی اور وہی مسلمان بائی ان یادرہوں کو پانی پلاتے تھے کھڑے ہو کے ان کا سواگت کرتے تھے آج ایسا کیسا کیا ہوا کہ وہاں پہ جو نفرت کی جس طریقے سے وہاں لوگوں کا خون خرابہ ہوا ہے یہ جو ایک ساجیس ہے اس ساجیس کے خلاف ہمیں لڑنا ہوگا ساشیوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج جو یہ پترکاروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا نیوز کلک کے کچھ ساتھیوں کے تیس لوگوں کے جو نیوز کلک میں کاپ کرتے تھے ان کے اوپر ایڈی کا چھاپا پڑا ہے یہ کون کروا رہی ہے یہ سطح میں جو موزی کی سرکار ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ نے سی اے این آر سی کی جو نیوز کا آپ نے ریکارڈ کیا تھا ان میں آپ لوگوں نے اس کو پروگرام کو ریکارڈ کیا تھا آپ نے کساد انگولن کو ریکارڈ کیا تھا آپ نے کیا کیا آپ نوزوانوں کے متوں کو اٹھا رہے ہو آپ کیا کر رہے ہیں ان کو اس کو جیل کے اندر ڈال رہے ہیں یہ حالت آج پیدا ہو رہے یہ ساتھیوں ہمارے دیش کے اندر میں آپ کو سیرے طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آر ایس ایس اور بھارتپا کے لوگ ہمارے دیش کو خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں باٹنے کا کام کر رہے ہیں یہ آج سمیں ہے اس سمیں کے اندر ہمیں سکھ سانتی امن چاہیے تو ہمیں لوگوں کے بیش میں اپنے پیغام کو لے جانا ہوگا اور اس طریقے سے نفرت کی راجلیتی کو ہم بلکل برداست نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہماری جو اکھل بھارتی جنوادی مہینہ سمیتی ڈلی ایم سی آر کے اندر پچاس ازار مہینہ سنگٹھن سے جڑی ہوئی ہیں اور ہم یہ پیغام ہر علاقے کے اندر لے کر جا رہے ہیں ابھی پانچ اپریل کو ہمارے پورے دیش بھر کی مہینہیں آ دس ہزار کے آس باس مہینہیں آئی اور یہ سلوگن دیا تھا آرے سچ باجپا ہٹاؤ دیش بچاؤ جنتہ بچاؤ یہ پیغام لیتے ہوئے ہم ابھی بھی دو ہزار چوبیس میں یہ کہنے کے لیے سب جگہ جائیں گے کہ ہمیں ایسی سرکار نہیں چاہیے جو دیش کے اندر لوگوں کو باٹنے کا کام کرے ہندو مسلمان کو بیچ میں لڑوانے کا کام کرے اپنے بھائی سے پیار کرنا ہے اپنے بیٹوں سے پیار کرنا ہے اپنے سماس سے پیار کرنا ہے تب جاتا ہے نفرت جو ہے آپ کی دور ہو پائے اور نفرت دور ہو پائے جی سرک تین بات ہندو مسلم سکتہ سائی جان لیجے گا اپنے جو بجرگ ہیں جو بڑے علماء ہیں جو بڑے دین والے ہیں جو بڑے دھارمک لوگ ہیں کہ وہ شرک تین بات یہ جان لے ہیں جس طریقے سے نبی قریصہ رسولین کی شرک کا جاننا ضروری بولو سب مسلمان بیٹھے ادھتر شرک کا جاننا ضروری ہے اور نہیں ہے شرک کا جاننا ضروری شرک کا ماننا ضروری اور شرک پر عمل کرنا ضروری نفرت سیروز ختم ہو جائے گی صرف تین باتیات کریے گا نفرت مٹانے کے لیے شرک کا جاننا شرک کا ماننا اور شرک پر عمل کرنا میں زیادہ دیر نہ بول کر بیتار صاحب کے لیے ایک پیغام دیتا چلوں آپ لوگوں کے بیت میں مواعدہ کرتا ہوں کہ جہاں سے اس ہندوستان کی آجادی کا دگلو بچاتا ہے وہ کونسا ساہتا ہے بیتار صاحب میرک آپ میرک میں ایک بہت بڑا پروگرام کریے گا آپ کو میں جنگے فری بلا ہوں ہوں آپ کو وہاں آدمی میں فری بلوا ہوں ہوں اور آپ کے ناس کے انتجام میرک میں سنو کروں گا ہم نے آپ نے بلائے ہیں دو سو آدمی اور بیٹھے ہم پچاس آدمی ہیں آپ کا بہت بڑا احسان کہ پچاس آدمی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں دو سو ہی ہونے چاہیے تھے چونکہ جب کوئی آدمی کام کرتا ہے تو وہاں جب تک پبلک نہیں پہنچے گی جب تک پترکار نہیں پہنچیں گے جب تک گدھی جیلی نہیں پہنچیں گے جب تک دیپارٹمنٹ والے سرکاری دیپارٹمنٹ والے اور آپ کے بجنس میں وہاں نہیں پہنچیں گے بات کو نہیں سمجھ پائیں گے یہ بیتاب صاحب کی ہمت ہے چھوٹے سے پترکار سے آج اتنے بڑے پترکار ہمارے پیچ میں ایسے پترکار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو لوگ باگ تلاس کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں ٹورچ لے کر کہ وہ کچھ لکھیں تو ہم پہ ہیں ابھی ہمارے حکیم جی صاحب میں جو بات کہیں تھی وہ بڑی کابل بات کہیں تھی تو دوستو میں ایک سیر کا گھا کرتا ہوں کہ گیر پروں سے اڑ سکتے ہو ہر سے ہر دیوانوں تک امبر تو تو وہی اڑے گا جس کے اپنے پر ہوں گے دیکھاں تھاں آپ چلیئے میں آپ کے ساتھ ہوں میں سیفی سماد میں اپنا چھوٹا بوٹا کی پہچان رکھتا ہوں حالانکہ میں خالی سیفی سماد کے لیے نہیں پورے ہندوستان کے لیے کام کرتا ہوں کیا کام کرتا ہوں اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب کام دیکھو گے میں اکتیس مارک دوہجار گیارے کو ریٹار ہوا ریٹار ہونے کے بعد اگر یہاں کوئی سرکاری آدمی اٹھا ہو تو جا سوچے ریٹار ہونے کے بعد میں آدمی یہ سوچتا کہ تو آج ریٹار ہو گیا یعنی تو دنیا کے جل بسا میں نے دوہجار گیارے کے بعد سے اب تک کہہرے کتاب ساماجک دھارنک اور بچوں کی تعلیم پر لکھ چھوڑی ہیں اس لیے پہلے ہی میں آپ کو بتاہ لیتا ہوں میں دکھے دار بھاسر نہیں سوڑا ہوں گا میں ملائی دار بھاسر نہیں سوڑا ہوں گا میں حقیقت بتاؤں گا آج آپ کو جو کون سیاست میں اور تعلیم میں پچھڑ جاتی ہے جیرو ہو جاتی ہے اس قوم کے ساتھ میں یہی حال ہوتا ہے جو ہو رہا ہے ہم اپنی کمیوں پر مجرسانی نہیں کر رہے ہیں ستر سال میں کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے اور ہم کہاں پچھڑ رہے ہیں تعلیم اور سیاست کی طرف جو قوم جہاں نہیں دیتی وہ اسی طرح سے دلیل خواہر ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی پڑھتی رہے گی ہر طرح سے دلم ہوتے رہیں گے جو آپ بغیر تعلیم کے ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے تھانے کے لیے کسی دلم کے خلاف ایک اپلیکشن لے جا کے نہیں لکھ سکتے تھانے میں لے جا کے جس سے F.I.R. درست کرائی جاتی ہے تو ان کے بیشی جب گراؤنڈ سکتر ہو گیا تو اپلیکشن آپ کے ٹھیک نہیں لکھتی ہوئی تو تو وہ پولیس والا جو بھی اپنی طرف سے منگرہنٹ پہانی بنایا گا وہ بنا کے تیار کر لے گا تو آپ کیسے بچاؤں گے F.I.R. کے گراؤنڈ سے جو F.I.R. ہو گئی ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں سرسید احمد خان جیسے ہماری قوم میں آگے بھی آتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہے ہیں ایسے درست پر جو تعلیم کو آگے پڑھانے کا آپ جا رہے ہیں انہیں اچھا نہیں لگا میرا بات ساتھ جاگر علی شاہب میں اچھا نہیں لگا میں بیٹھ جاؤں گا میں سنیے اپنی کمیوں کو اپنی کمی سننا کسی کو پسند نہیں ہے میں بتا ہوں گا یوں میں پیدا ہے اب ہم ایک ایک یونیورسٹی تھی منیبال یونیورسٹی ایک یونیورسٹی تھی پچاس سال پہلے پرائیویٹ اور آج چار سو پتچیس یونیورسٹی پرائیویٹ کھل گئی ہیں چار سو پتچیس پرائیویٹ یونیورسٹی کھل گئی ہیں پیسہ جیو سے نکالنے کے لیے آپ کی لیکن جو کو دیورکو مسید ایک جلے میں بنا سکتی ہے وہ ایک ہائی سکول یا انٹرمیڈیٹ سکول نہیں بنا سکتی کیا وہ گریب ہے میں تو گریب نہیں مانتا ہے اسی قوم کو جو دیورکو مسید تیار چل لے اور ایک انٹرمیڈیٹ سکول لے کھول سکتے لے حج جانے کے بعد میں بیس ہجار روپے اس میں خرص کرتے ہیں جی ہم حج کرنے کر کے آئے اور ہم نیاد کر رہے ہیں بیس ہجار روپے اس میں خرص کر دیتی ہے ایک قوم حج کرنے کے بعد میں بیس ہجار روپے کے جو ہم حاجی بن گئے ہیں اور ہم نیاد کر رہے ہیں آؤ ہماری دسترخوان پہ بیس پچیس ہجار پچاس ہجار روپے نیاد میں خرص کر دیتی ہے جو قوم وہ قوم گریب نہیں ہو سکتی جو قوم لنگر لٹا تھی ہے کرونوں روپے کا نظام الدین پہ کلیر شریف پہ عجمیر شریف پہ ہجاروں دو کروڑ مسلمانوں وہ پھر ایک کھانا کھلاتی ہے جو قوم گریب نہیں ہو سکتی لیکن کسی سیاسی پارٹی کو جس روپے نہیں دے سکتی ہے قوم پانچ لاکھ روپے حج میں خرص کر سکتی ہے لیکن پانچ روپے کسی سیاسی پارٹی کو نہیں دے سکتی ہے تو جو بولے گا کون اس کے لیے کیجریوال بولے گا تمہارے لیے یا ماہ وطی بولے گی اخلیس بولے گا کون بولے گا کون بول رہا ہے اس کا نام بتاؤ جب تم اپنی پارٹی کو نہ ووٹ دیتے ہو نہ نوٹ دیتے ہو کون بولا گا تمہارے لیے تم نہ ووٹ کا استعمال کرنا سیکھے ستر سال میں نہ اپنے نوٹ کا استعمال کرنا سیکھے دس لاکھ کی دکھانے فکوا رہے ہو تم دس لاکھ اپنے بھروں میں بچے پٹوا رہے ہو لا بھرینی میں گھچ کے ہم مارے جا رہے ہیں جامیہ ملیہ میں علی کرل عرشتی میں جناسہ پھرستین کے بارے میں ضرورت نکال لیا تھا علی کرل موسیلی ملیسٹر کو بڑھنا پر کیا جا رہا ہے ہم اس محبت پہ آگئے ہیں جو کہ شاہی رہبر نہیں بنایا آپ نے ستر سال میں آپ نے اپنے ووٹ کا اثر ٹھیک نہیں کیا اور آج ہمارے ہم خود جمعہ دار ہیں اس نفرت کے کیونکہ ہم ایسے نیتاؤں کو چندر بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں جو نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں آج 143 ایمپی ایسے فسے ہوئے ہیں اس نے سنگین گناہ ہوئے کیونکہ انجوں پر بلادکار کے کیس بھی ہیں قتل کے بھی ہیں تیوریڈکیٹی کے بھی ہیں اور سب وہ 143 ایمپی آپ نے بنا رکھے ہیں اپنے ایمپی بنا کے آپ ووٹ کا اعتقار دیتے ہیں تو ہم انٹر ٹھیک والوں کو دیتے ہیں ووٹ ووٹ دیتے ہیں تو ہاتھی یوں اس کو دیتے ہیں جو سکول کی سکل بھی نہیں دیکھی تائر کو دیتے ہیں ووٹ کے لیے بھی آپ یہ نہیں دیکھتے یہ پڑھ لکھے کسی چپڑاتی سے بات کرے گا یا نہیں کرے گا اندھیہ ہو کے ووٹ جال رہو ستر سال میں ساتھی اور میڈیا کے بندو میں ایک سزاہ کے طور پر بیتا بھائی کو کہنا چاہوں گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں زیادہ تر مسلم سماج کے لوگ ہیں دوسرے سماج کے لوگ کم ہیں کیونکہ جس پروگرام کو ہم لے کے چل رہے ہیں ایک نفرت مٹانے کا پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں تو جب تک ہمارے ساتھ دوسرے لوگ نہیں آئیں گے تو ہم اپنی بات کیسے کہیں گے اور ان کی بات کیسے سنیں گے جب ایک دوسرے کے ایک دوسرے سے بار تلاؤ ہوگی ہندو مسلم سکھ عیسائی تب ہی ایک دوسرے کے جہنوں میں بات بیٹھیں گی اور ہمارے دماغ چھوٹا پروگرام ہے تو کل بڑا پروگرام بھی ہوگا اور مجھے امید ہے کہ وہاں سبی دھرم کے لوگ ہوں گے سبی جاتی کے لوگ ہوں گے اور یہاں منچ پر بھی جیسے ہمارے بیچ سپرین کوٹ کے ایڈوگیٹ ساب ہے اور بھی ساب ہے اسی طرح سے ایک پبلک میں میسیج جائے کہ یہ منچ پر جو ہمارے دھرم کے ماننے والے ہمیں پیار کی بات بتا رہے ہم آپ میں لڑائی کرتے کیوں ہیں لڑتے کیوں ہیں تو اس سے اچھا میسیج جائے گا موسیقی